نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور وہ خبر جو ہے وہ دلی سے ہے دلی میں عام آدمی پارٹی کو ایک جھٹکا لگا ہے دلی میں عام آدمی پارٹی کے امبیٹ کر نگر سے پور و ودھائیت بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں اور عام آدمی پارٹی کو چھوڑتے ہوئے اشوک چوہان نے کہا ہے کہ ایروند کے جوال تانہ شاہ ہے بی جے پی کا دامند حاملیاب سے تھوڑی ویر پہلے دلی بی جے پی کے ادکش ستی شپادہ ہے اور پرباری پربادشاہ کی موجودگی میں اشوک چوہان نے بی جے پی کی صدستہ حاصل کر لی ہے اشوک چوہان نے پچھلے جناہوں میں کانگریس کے دگج اور ویدان سباہ کی ادکش رہے چادری پریم سنگھ کو ہرایا تھا بی جے پی جوائن کردے وقت اشوک چوہان نے کہ جوال پر تانہ شاہی کے آروپ لگائے اور کہا کہ عام آدمی پارٹی میں لوگتنتر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو اشوک چوہان بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے لیے ایک جھٹکہ ہے اشوک چوہان نے یہ کہا کہ اروند کے جوال تانہ شاہ ہیں چند لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور اسی لیے انہوں نے عام آدمی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا جس عام آدمی پارٹی سے میں پہلے جڑا تھا اس کے ویزن سے جو عام آدمی پارٹی کا ایک ویزن تھا ہر طریقے سے لیکن آج عام آدمی پارٹی میں ہر چیز الگ ہوتی جا رہی ہے وہ لوگ اچھی دھرے پہ چلے گئے ہیں اور آج وہ اس پر آگے ہیں کہ وہاں ہر کسی کے لیے ایک جگہ جانے کے لیے بھی بہت منتے کر دی پڑتی ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے پارٹی کو اس قدر گھیر رکھا ہے جس سے میرا من بہت دکھیں ہوا اور میں نے موڈی جی کی سے پریزت ہو کر موڈی جی سے پریزت ہو کر میں نے جب ایک ورگا اور موڈی جی کا دیکھا تو مجھے موڈی کا بہت اچھا لگا موڈی جی کا تو میں اس سے بہت پریزت ہوں موڈی جی سے اور میں میں نے یہ سوچ کر عام آدمی پارٹی کو تھوڑ کر بات پر میں سامن ہوا ڈلی بی جی پی کے عددیکشہ ستیش اپادھیا نے کہا کہ اربند کے اجریوال کی کتھنی اور کرنی میں فرق اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے اس لیے لوگ اب اربند کے اجریوال سے کنارہ کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے نیتا بھی جن لوگوں کا اس عام آدمی کے اندر ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں جس ڈلیت کے مدے کو لے کر کے لوگ آئے تھے جس طریقے سے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے جس طریقے سے جس ڈی آئی پی کلچر کی بات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ڈی آئی پی کلچر نہیں ہے مجھے کہنے کی آبشکتہ نہیں ہے کس طرح کی ریتی اور نیتی سے کن چیزوں کو لے کر کے پارٹی چل دیئے وہ ان کا مسئلہ ہے وہ کیا کریں گے لیکن ہمارے پاس تو ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی پارٹی کو سمپر کریں گے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہمارے سدھانتوں کے لیے کام کر سکتے ہیں ان کا ہم نے سوابت کیا ہے ہوت لوگ سمپرک میں ابھی آئیں گے ہم ان کو دیکھیں گے ٹیسٹ کریں گے اگر کسی کا ہم کو لگتا ہوگا نشت روح سے وہ پارٹی میں اگر آئیں گے جوائن کریں گے پہلے بھی کیا ہے آگے بھی سمپرک میں ہمارے پاس لوگ ہیں اگر ہوگا جب آنا چاہیں گے تو ان کا سوابت کریں گے اور اس سے پہلے دلو ودھان صبح کے پور ودھکش امیز دھیر بھی عام آدمی پارٹی چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہو چکے ہیں اور اب اشوک چوہان نے بھی بی جی پی کا دامن تھام لیا ہے مطلب یہ کہ اروند کے جیوال کے ٹیم لگاتار ٹھوٹ رہی ہے اور بی جی پی کو جوائن کر رہی ہے جس طرح سے اشوک چوہان نے کہا کہ اروند کے جیوال تانہ شاہ کی طرح پیش آتے ہیں اور کچھ لوگوں نے پارٹی کو ہائی جیک کر رکھا ہے بلکل اسی طرح سے امیز دھیر نے بھی یہ کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی میں لوگتنتر نہیں ہیں وہاں پر تانہ شاہی چلتی ہے آگے پڑھتے ہیں ادھر بزنس کلاس کے ٹکٹ پر سفر کرنے کو لے کر ہو رہی آلوچناوں کا جواب اروند کے جیوال نے دے دیا ہے یہ کہا ہے کہ میں پیسے خرچ کر کے آیا ہوں اور اروند کے جیوال کی صفائی آئی ہے لیکن یہ صفائی یہاں نہیں اپنے دیش میں نہیں باہر اروند کے جیوال بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں اروند کے جیوال جبکہ اروند کے جیوال کی پارٹی نے کہا تھا کہ آئیو جکو نے ٹکٹ بھیج رہے ہیں جبکہ کے جیوال نے یہ کہا کہ میں ٹکٹ خرید کر آیا ہوں میں یہاں پہ کل آیا جیسی لینڈ کیا تو پتا چلا کی ہمارے بھارت دیش کے اندر ڈیویٹ چل رہا ہے کہ میں بزنس کلاس میں آیا ہوں ہمارا بھارت کا سپنا کیا ہے ہمارا بھارت کا سپنا یہ ہے کہ ہمارا بھارت کا سپنا یہ ہے کہ ہر آم آدمی بزنس کلاس سے ٹرےول کرنے لائک بنے ہمارا بھارت کا سپنا یہ ہے نہیں کہ بزنس کلاس والوں کو ٹرین میں بٹھا بٹھا چاہتے ہیں ہمارا بھارت چاہتے ہیں اروند کیجریوال کے بزنس کلاس اور دبائی میں آوارڈ پر بی جے پی دلی کے ادھیکشہ ستیش اپادہائی نے چھٹکی لیے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی سہولیت کے حساب سے اروند کیجریوال اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں جو آوارڈ لینے کیجریوال دبائی گئے ہیں وہ پانچ پانچ ہزار روپے کا آوید ان کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھیں میرے کو کہنا ہے کہ یہ جو لگاتار ہم کہتے آئے ہیں کہ کجریوال صاحب دکھنے میں کچھ کرنے میں کچھ اندر کچھ اور بہار کچھ یہ لگاتار جو دکھائی پڑ رہا ہے اور جب جو چیز ان کی پکڑ میں آ جاتی ہے تو اس کو وہ دوسری طرح سے گھما کر کے کہتے ہیں کہ بزنس کلاس میں گئے تو میں اب اس لیے جا رہا ہوں کی چونکہ عام آدمی کو کیا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ بزنس کلاس میں جائے سوال یہ ادھیکار بہت طرح کے ہیں سوال تو اس پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ جس پرکار کا وہ ایک پروشکار لینے کے لیے دوبائی میں گئے ہیں اب وہ پچھلی بار ایک اسٹوڈین کو ملا تھا اس سے پہلے ایک سنسطہ کو ملا تھا اور وہ اس میں آویدن کرنا ہوتا ہے ہر بار اور وہ سنسطہ چار بار اپنا نام بدل چکی ہے پانچ سیزار روپے کا آویدن اس میں کرتے ہیں آپ بھی اگلی بار جا کر کے اس کو لے سکتے ہیں اگر کسی کو ایسا ہو کہ کسی کو لینا آئے تو کر سکتے ہیں ان کی کہنی اور کرنی میں دونوں میں بہت فرق ہے ہم آدمی پارٹی نے دلی میں اپنا آٹو کیمپین لانچ کر دیا ہے کیجریوال کی پارٹی کو بھروس آئے کہ پچھلے چناؤں کی طرح اس بار بھی آٹو والے ان کا ساتھ دیں گے پچھلے چناؤں میں دلی میں کیجریوال کا پرچم فہرانے میں آٹو والوں نے خوب ساتھ نبھایا تھا عام آدمی پارٹی کا زوردار طریقے سے پرچار کیا تھا اس بار پھر اسی سفلتہ کو دہرانے کے ارادے سے کیجریوال کی پارٹی نے پرچار کے اپنے ہٹ طریقے آٹو پوسٹر کیمپین کو لانچ کیا دلی کے کناؤٹ پریس میں آٹو کے پیچھے کیجریوال یا جگدیش مکھی کے پوسٹر لگا کر عام آدمی پارٹی نے آٹو کیمپین شروع کر دیا ہے نہیں آدھے آٹو یونین والے نہیں کچھ آئے ہیں کچھ اب سے پہلے چلے بھی گئے ہیں اور تقریباً اس بار ایسا لگتا ہے کہ ساعت پچاسی پرسنٹ آٹو یونین ہمارے ساتھ ہے سپورٹ اسی لئے کر رہا ہے کہ ہمارا کو بہت اچھا لگایا چیز کے لیے نہ کانگریس والوں نہ نہ بیچے پیالوں نہ نہ کسی نے آساتھ نہیں دیا گریب آدمی کا ایک یہ ایک انسان ہے جو ہر چیز کے لیے ہمارا ساتھ دے رہا ہے عام آدمی پارٹی بھلے ہی اسی فیزدی سے زیادہ والوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن زمینی حقیقت کچھ اور نظر آ رہی ہے کچھ آٹو یونین ایسے ہیں جو پیچھلے چناؤں میں تو آپ کے ساتھ تھے لیکن اس بار ان کے سر الگ ہیں ہمیں ان کے جنڈے پسند آئے میں چلوئے یہ گریبوں کے اتیشی ہیں اور یہ کچھ کریں گے ڈلی کی جنتہ کے لیے اور آٹو اس بار کا چناؤں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے چناؤں میں عام آدمی پارٹی کو دھول چٹانے کی کوئی کورک اثر بی جے پی چھوڑنے والی نہیں ایسے میں کچھ آٹو یونین کے لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کی سگوگا ہٹ کیجریوال کے لیے بڑا جھٹکا ہے پچھلی بار عام آدمی پارٹی کے لیے ویدان سبہ کی رہا اسی آٹو کیمپین کے ذریعے تہہ ہوئی تھی اور ایک بار پھر عام آدمی پارٹی اپنے ہٹ کیمپین کو شروع کر رہی ہے لیکن اس بار الگ الگ آٹو یونین الگ الگ پارٹیز کے ساتھ کھڑی دکھ رہی ہے ایسے میں کیجریوال کو ویدان سبہ پہنچنے کا سفر اس بار آٹو کے ذریعے پورا ہو پائے گا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس بار آٹو یونین تین حصوں میں بٹی دکھائی دے رہی ہے کیامرا پرسن نالوگ داس کے ساتھ رجت سنگھ ڈلی آج تک ڈلی کی اور خبروں کے ساتھ بس ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں حاضر آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے تو ڈلی میں ویدان سبہ چناف کو لے کر تمام دل اپنے اپنے طرح سے تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی نے آٹو کیمپینگ لانچ کر دیا ہے تو بی جے پی بھی ڈلی میں چناف کی پوری طرح سے تیاریوں میں جٹ چکی ہے اور اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کا ڈلی کو صدھارنے کا ایک پلان بھی بی جے پی نے لانچ کیا ہے اس میں ایک بیٹھک کی ہے بی جے پی نے کارکرطاؤں کے بیچ تالمیل بٹھانے پر بھی زور دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ بی جے پی نے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے ڈلی میں بی جے پی سانسدوں کی سبھاؤں کو لے کر سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں ایک دسمبر سے شروع ہوئے اس ابھیان کو لے کر پہلے ہی دن سادھوی نیرنجن جیوتی کے بیان سے بوال پیدا ہو چکا ہے جو اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا دوسری طرف تالمیل کی کمی کی وجہ سے کئی کارکرم اور ریلیاں بھی استھگت کرنی پڑی ہیں اس بھرم کی استھیتی کو دور کرنے اور بہتر تالمیل کو قائم کرنے کے لیے راجی پرتاپ روڑی نے آج پردیش نیتاؤں سے لمبی باتچیت کی اس میں ڈلی میں پارٹی کے پربھاری پربھاجہ پردیش ادھیکش ستی شپادھیائے ریلیوں کے انچارج رمیش ویدھوڑی اور انی سانسد بھی موجود تھے میں ہرش کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک لگ بگ تین سو سبھائے ہو چکی ہیں اور اگلے پانچ دن میں لگ بگ سات سو سے آٹ سو سبھائے پرستاویت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ڈلی کے اتحاس میں پورے دیش کے سانسدوں کی بھاگیداری اپنے آپ میں ایک اجوبہ پہل ہے میٹنگ کے بعد پارٹی تالمیل کی کمی کے شکایت کو تو خارج کر رہی ہے لیکن سوطروں کی مانے تو کارے کرتاؤں کی بھاگیداری اور صحیحوں کی کمی سے ہائی کمان بھی پریشان ہے اب جیسے میڈیا نے خبر چھاپ دی کہ شکر شنیوار سنڈے کی بیٹھک ہیں رد وہ رد نہیں ہوئی پہلے سے ہی تہتا کہ جو میمبر پارلیمنٹ وہ منڈے سے لے کر تھرشدے تک دلی میں رہیں گے تو منڈے سے تھرشدے تک ہی ان کی بیٹھک رکھنی ہے پرائیڈے کو وہ سباپنے چھتر میں چلے جاتے ہیں سیٹرڈے سنڈے پارلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ان کو اپنے چھتر میں جانا ہوتا ہے حسطتی یہ ہے کہ بھیڑ کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور صفائی بھی دی جا رہی ہے ہم کو جو بھی کام کرنا ہے وہ پارٹی کی اپنی گتی سے کرنا ہے اور ہم شوشل میڈیا بہت مہتپونڈ میڈیا ہے زاہر ہے موڈی لہر کے بھروسے بیٹھی پارٹی کے سامنے کچھ چنوٹیاں بھی ہیں جن پر سمیں رہتے پار پانا بھی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے کپل شرما کے ساتھ ویویک شکلا ڈلی آج تک